اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب امید کے سب خیرد سے ہوں گے آج میں ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کرو ایک ایسا کام ایک ایسا عمل ایک ایسی عرقہ جو ہم سب کرتے ہیں مطلب میں بھی آپ سب بھی ہم سب کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والے بندے کو اس بات کی کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس کو کتنا برا لگ رہا ہے ہمیں اس بات کا اندازہ تب تک نہیں ہوتا جب تک ہم اس فیس سے گزرتے نہیں ہیں اور یہ بات میں نے تب نوٹس کی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تیسری بیٹی دی اور ہم سب بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمت دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی بیٹیاں بھی انہیں ہی دیتا ہے جو ان کی پرورش کرنے کے قابل ہوتے ہیں جو اس قابل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو جو بھی چیز دیتا ہے اس کے اچھے کے لیے ہوتی ہے یہ بات ہم سمجھتے نہیں اگر بیٹی دیتا ہے تو آپ کے لیے بیٹے ہی بہتر تھے اگر بیٹنے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے بیٹیاں آپ کے حق میں بہتر ہیں اس لیے وہ آپ کو بیٹیاں دے رہے ہیں تب میں نے جو اپنے ریلیٹیوز ہیں ان کے جو تحصرات وغیرہ دیکھی ان کے جو فون کورس تھے سب سے زیادہ ان سے مجھے پتا چلا کہ کئی چیزیں واقعی آپ کو تکلیف دیتی ہیں اور اس کے بعد جب بھی آپ بھی کسی سے مجھ سے بات ہو تو وہ کہتے ہیں کتنے بچے تو میں کہتی ہوں میری تین بیٹے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا کوئی نہیں ہے تو ویسے شاید آپ کو زندگی میں فیل نہیں ہو لیکن ان کی بعد سے پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس چیز کی کمی ہے آپ کے پاس بالکل ویسے اگر کسی کی شادی کو ایک سال گزر گیا ہو تو ہماری آنٹیاں کتنا عرصہ ہو گئے شادی کو پہلا سوال ہو جاتا ہے اور دوسرا ابھی تک کوئی امید نہیں ہے اور اگر امید ہو تو کب ہوگا اگر ہو جائے تو دوسرا کب ہوگا دوسرا ہو جائے تو تیسرا کب ہوگا تو اور حاصل کر کے ایسے جوڑے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نحمت نہیں دی اور وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جا رہے ہیں علاج وغیرہ کرا رہے ہیں دعائیں وغیرہ مانگ رہے ہیں کتنے وظیفے کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نحمت نہیں دے رہا تو ان کو جب آپ یہ سوال کرتے ہیں یقین مانے ان کا دل کے اوپر آپ تیروں سے وار کر رہے ہیں دعا سکتے ہیں کہ ان کے دلوں پر کیا گزر رہا ہے ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ سامنے والے کو جب پوچھتے ہیں جیسے کوئی بیروزگار ہے اور آپ اس سے پوچھتے ہیں ابھی تک نوکری نہیں لگی وہ کتنا پریشان ہے سامنے والا بندہ کتنی کوشنے کر رہے ہیں ایک نوکری کے لیے اور آپ کا اس کا پوچھنا مطلب اس کے زخم پر نمک چھڑکنا ہے جیسے کہ ہمارے جیسے کوئی پردیسی بندے ہیں جو بائے رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کسی وجہ سے وہ واپس نہیں جا رہے ہیں اور جب بھی کوئی بندہ کون کر رہے ہیں اس کا پہلا یہ سوال ہوتا ہے کب گھر آ رہے ہو بھائی جب ہم آ سکیں گے جب ہمارے جو مشکلات ہیں یا جو ہمارے مقاصد ہیں جو بھی ہے جب وہ پورا ہوگا ہم آ جائیں گے اس کے لیے ہم اس بات کا ویٹ تھوڑی نہ کریں کہ آپ ہم سے پوچھو گے یہ ساری چھوٹی چھوٹی بات ہیں جو آپ کو نہیں بتا آپ سامنے والے کو کتنا تکلیف دے رہے ہیں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ سامنے والے کو یہ بات کتنی تکلیف دے رہے ہیں اور اگر اس کی زندگی میں کیا چاڑ رہا ہے کیا نہیں چاڑ رہا آپ کو کیوں اپنی ٹانگ گسانی ہوتی ہے اس میں کیوں آپ کو جاننا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے اگر کسی کے بیٹے کی شادی ہو جائے تو اس ساس کا تو جب بتا کہ اس کی بہو جان کھا جان گیا تمہاری بہو پریگنٹ نہیں ہے ابھی تک پریگنٹ نہیں ہوئی مطلب ابھی دو ماہ شادی کو نہیں ہوں گے تو آنٹیاں سر کھانا شروع ہو جائیں گے مطلب جب تک وہ پریگنٹ نہیں ہو جاتی نا تب تک انہوں نے پوچھ پوچھ کے نا اس فیملی کا جینا حرام کر دینا ہے پر کیوں آپ کو کیوں دوسروں کے گھروں میں ٹانگ لڑانے ہوتی ہے آپ کیوں دوسروں کے گھر میں آتانگ چانگ کرتے ہیں یہ بالکل سرا سرا ہوتی ہے آپ کا غلط ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر کسی کے گھر میں نئی اولادوں تھے ان کا مسئلہ ہے آپ کا نہیں ہے اگر کس کی نوکری نہیں لگ رہی یہ بھی اس کا مسئلہ آپ کا نہیں ہے آپ کیوں دوسروں کی زندگی میں ٹانگ ڑھاتے ہیں اپنی ٹانگیں جو ہے نا سنبھال کے رکھیں اور نہیں دوسروں کی معاملات میں یہ ان کی گھر میں نہیں کریں مطلب مجھے یہ سب کچھ بلا وجہ لگتا ہے مطلب آپ اپنے کام سے کام رکھیں اچھی بات ہے اگر آپ سامنے کوئی بات ہو اور کوئی آپ سے مشورہ کرنا چاہے تو ضرور بتائیں اپنا مشورہ کی امتی مشورہ دیں لیکن بلا وجہ یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا یہ کب ہوگا وہ کب ہوگا مطلب آپ کی اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایمپورٹنٹ جس پہ آپ کام کریں یا جس کے بارے میں آپ سوچیں